بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نہیں پورے کر سکتے تو اس میں آپ کو میں بہت ساری چیز دے دوں گا اور آپ نے وہاں کمنٹ بھی سن لیے میں نے بھی کمنٹ دیکھ لیے وہاں پر کیونکہ وہاں پر آپ کے سامنے ایک میں آپ کے انفرمیشن دے رہا ہوتا ہوں ایک بیچ میں رام لال آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے تو وہ آپ نے نہ تو آپ نے مجھے صحیح ماننا ہے نہ آپ نے رام لال کو صحیح ماننا ہے آپ نے کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ کو صحیح ماننا ہے اور میں آپ کو اس ٹائم کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ پر لے آیا ہوں یہ چلتے ہیں سکرین کے اوپر دیکھئے غور سے تو اس وقت آپ کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر رہیں جس کا نام ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے ٹھیک ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اوپر جواب آگئے یہ گورنمنٹ آف کینیڈا لکھا ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے جو پابندی ہوگی یہی بتائے گا جو ازادی ہوگی جو نرمی ہوگی جو سختی ہوگی وہ یہی بتائے گا میں آپ کو بتانے لگا ہوں immigrant through the economic mobility pathway pilot program how the pilot works یہ program آپ اسی ویب شائٹ سے لے سکتے ہیں خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور translate بھی کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے میں آپ کو speed میں بتاؤں گا کہ how the pilot works who can apply how to apply after you apply prepare to arrive in Canada step by step لیکن تیزی کے ساتھ we are expanding the economic mobility program انہوں نے expand کر دیا ہے shilling نہیں کر دیا ہے expand کر دیا ہے اور EMPP to fill in demand job in Canada یہاں پر what the EMPP will do کیا کرے گی to eligible for economic immigrant program complete and submit your application start your new life in Canada ٹھیک ہے جی آپ کو موقع دیتی ہے Canada میں settlement کا اور اس کے اندر کوئی بھی country band نہیں ہے اس میں تمام کے تمام لوگوں کو ازادی ہے کہ وہ کام یہاں پر کر سکتے ہیں make it easier you to apply be eligible for your economic program تو آپ کو یہ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے eligible ہونے چاہیے you need a loan for your settlement fund اگر آپ کو loan چاہیے تو اس کا طریقہ بھی یہاں پر دیا ہوگیا ہے آپ یہاں پر لے سکتے ہیں سوال یہ آتا ہے how who can apply ٹھیک ہے کون apply کر سکتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ Canada کی official website کیا بتا رہی ہے you must be our refugee number one اس کے بعد آپ کو پورا ساں بتا دیا ہے کہ جی پوری چیزیں آپ کو inform کر دی ہیں be outside Canada and your country prosecution have no durable solution in your country you are living in have one of these document have don't have any referral letter from one of our parent کوئی مشکل مشکلات پریشانی جو بھی آج کل آپ لوگ محسوس کر بھی رہے ہیں تو آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی نہ کسی status کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ help ہو سکتی ہے اور وہ help کرنے کے لیے کچھ اور ادارے بھی ہیں میں آپ کو اس کا ذکر کر دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا information دے دوں گا آپ کو میں پوری guide کر دوں گا اس کے بعد you must be eligible for economic immigration program آپ کیسے eligible ہوں گے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ EMPP کو کوئی الگ سے کوئی immigration program ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی platform ہی نہیں ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ نے just EMPP کے application ڈالی اور کام ہو جائے گا نہیں آپ کو تین میں سے کوئی ایک program کے اندر آپ eligible ہونے چاہیے اور اس کے اندر آپ کو apply کرنا ہوگا اور اس کے apply کے ساتھ ہی آپ نے EMPP کی petition لگانا ہی ہے اب یہاں پر کیا ہے Atlantic Immigration Program AIP Provisional Nominee Program پی این پی یا رولر این نارڈرن ایمگریشن پائلٹ پروگرام آ آ آ آر این آئی پی یہ تینوں ویڈیوز میں دے چکا ہوں پہلے سے ان تینوں پروگرامز کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر نہیں دیکھی ہیں تو چینل آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں میں اس ٹائم بھی ہے آپ جائیے لائبریری میں جائیے اور یہ نام ٹائپ کر دیجئے اور آپ کوپی پیسٹ کر لیں تب بھی ویڈیو کھل جائے گی کوئی ٹینشن نہیں ہے ان پروگرام کو اپلائے کرنے کے لئے ایلیجیبیلیٹی اپنی ثابت کرو اسسمنٹ کرو اپنی کلکولیٹر پہ جاؤ زہمت کرو اور اس کے بعد اس زہمت کے بعد اپنے آپ کو وہاں پہ ڈلواؤ جب ڈال دو تو اس کے بعد اپنی ای 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 پی پی کے لسٹ لگاؤ یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی محنت ہے میں مانتا ہوں محنت ہے اگر آپ خود کریں گے تو آپ کے پیسے بچ رہے ہوں گے اور آپ محنت سے کر رہے ہوں گے اگر آپ ہمارے آفیس سے کریں گے تو وہاں فیس لگ جائے گی لیکن آپ کو اسسسٹنس مل جاتی ہے یہ دو باتیں کا فرق آپ نے باقی میں رکھنا ہے اوکے اب آگے چلتے ہیں کہ جی یہاں پر ایف یو وانٹ ٹو اپلائے ای ای پی اور آر ای این پی اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہمارے لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لون کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے لون بھی لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اگر چلتے ہیں جی اگلا سٹیپ اگلا سٹیپ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاو ٹو اپلائے اپلائے کیسے کرنا ہے تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ویڈا ہیلپ فرم نون گورنمنٹ پارٹنر اور آپ نون گورنمنٹ پارٹنر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ فرزمپل آپ کو میں ایک پوائنٹ کلیر کر دوں کہ یہاں پر ہو گئی رہا ہے آپ خود اپلائے کرتے ہیں خود اپلائے کرنے کے اندر دو طریقے ہیں ایک کہ آپ خود ہی اپلائے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے خود ہی اپلائے کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی کی ہیلپ لے رہے ہیں کسی کنسلٹنٹ کی ہیلپ لے رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا آپ کیا آپ اپلائے کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے The help of non government partner یہ کون ہے یہاں پر ذکر نہیں ہے نہیں تھوڑا سا ذکر ہے تو یہاں پر اتنا ذکر کر دی کہ ساتھ ہیں جی ساتھ ہیں وہ ساتھ کون ہیں وہ انجیوز ہیں یہ ساتھ انجیوز ہیں جن کو بریف کر دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے نام دی دیا گیا ہے کہ یہ ساتھ نام ہیں جن کے ساتھ آپ کانٹیک کر کے اپنا مدہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے یہ کیس ہے یہ معاملہ ہے اور وہ انجیو آپ کو لیٹر دے سکتی ہے اس لیٹر کی ایک الگ ویلیو ہے ٹھیک ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں نا جس طرح ہم PNP میں لوگ کام کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں کیا آتا ہے ان کا letter of interest آدھا کیا نہیں آتا وہاں سے آپ کو PNP والے بھیجھنے رہنے لیٹر کہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں تو اس قسم کا ایک لیٹر جو ہے یہ referral لیٹر ہے جو آتا ہے اس پروگرام کے اندر EMPP کے اندر جب یہ آ جاتا ہے تو it will help you یہ دکھا ہوئے ٹھیک ہے talent beyond boundaries talent beyond boundaries انہیں کے talented تو ہے لیکن وہ کوئی boundary نہیں رکھی کوئی سرحد نہیں رکھی وہ پاکستان سے آئے بنگلدیس سے آئے سرلنکا سے آئے فلپین سے آئے وہ آ سکتا ہے jump start refugee talent ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ نام تو refugee آ رہا ہے بار بار آپ کو تنگ کرے گا یہ چیز لیکن یہ actually work visa کرنا پڑے گا آپ کو کام کرنا ہے آپ کو وہاں پر کوئی کیمپ نہیں لگا ہوا بتا دماغ میں دے نہیں refuge لکھا ہوا ہے میں شکر یہ کر رہا ہوں گا نا 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 وہاں پر آپ کو job کرنی ہے work visa ہوگا وہاں پر آپ کو لیکن آپ پاکستان سے یا سرلنکا سے یا انڈیا سے کسی ملک سے بھی جانا چاہ رہے ہیں if you use another partner اور apply your own تو پھر آگے آپ کو point دے دی گئے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لمبا ہو جگہ بہت زیادہ اگر میں تفسیر میں جاؤں گا تو لیکن آپ کو میں ویپسٹ دے تو رہا ہوں نہ یار پڑھ لینا کوئی ایسے بات تھوڑی ہے after you apply اس کے بعد کیا ہوگا apply کرنے کے بعد on this page تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ we check that all requirements from unincluded ٹھیک ہے stage 1 اس کو وہ کریں گے اور review کریں گے eligibility وہ بھی review کریں گے اور اس کے بعد getting your permanent residence status پھر وہ تمام چیزیں چلیں گی پھر آپ کے جو پروگرام ہے وہ delay کیوں ہو سکتا ہے وہ بتا رہے ہیں eligibility بتا رہی ہے permanent residence eligibility بتا رہی ہے اس کے علاوہ تمام اپنٹ بتا رہے ہیں in canada تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ canada cia کے اوپر آئیں ٹھیک ہے آئیں اور اس کے بعد جو ہے time دیں کس کو time دیں immigrant through the economic mobility pathway pilot پروگرام کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور ان پوائنٹ کو باریکی کو لیں ٹھیک ہے نا کہ آپ نے خود کرنا ہے consultant سے لینا ہے consultant سے NGO سے کروانا ہے petition کروانی ہے collateral منگوانا ہے یا خود کرنا ہے یہ تمام باتیں آپ نے خود سوچ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر آپ اپنی assessment بھی پہلے کر لیں اپنا score بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے score چیک کرنا ہے assessment کرنی ہے یا اس program کے حوالے سے ہمارے ساتھ آپ کو assessment چاہیے یا counseling چاہیے تو وہ آپ book کروا سکتے ہیں وہ ایک دم سے نہیں مل سکتی کہ آپ office visit کر رہے ہیں اور آپ کو پورا کے پورا A to Z توتے کی طرح brief کر دیں ممکن نہیں ہے میں کرتا ہوں میں کر رہا ہوں میں free دے رہا ہوں آپ کو معلومات اس سے زیادہ نہیں مل سکتی office میں اس کے بعد رہ جاتا ہے کہ آپ eligible ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے لیے کیا ہے آپ وہ بندے ہیں جو اس program کے لیے ہو یا نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر آپ کا process ہو سکتا ہے اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور program offer کیا جا سکتا ہے یا immigration یا work visa یا کوئی اور pathway دیا جا سکتا ہے اگر آپ اس program کے لیے ہیں تو پھر آپ کو یہی program دیا جائے گا اسی program کے بارے میں بات ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پہلے assessment ہو assessment کے بعد آپ کی counselling کی need ہے counselling ہو counselling میں خود کرتا ہوں counselling ہو اور اس کے بعد چیزیں final ہو جائیں کہ آپ کون ہیں آپ کیا ہونا چاہیے کیونکہ بغیر assessment report کے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا مجھے پتا ہی نہیں آپ کون ہیں آپ کے factors کیا ہیں آپ کے 100 factors ہیں نا ایک کبھی نہیں پتا مجھے تو جب وہ factors مجھے پتا چلیں گے تو پھر ہی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ کے ہوں کہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ